شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے اس اہم موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا میں سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کا اپنے کلیگ میمبرز کا اپنی پارٹی کا اور اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس نہیت اہم دن کے لیے ایک ڈیموکرٹک پروسس ایک پارلیمنٹری روایات کو قائم رکھتے ہوئے مجھے اپنی جماعت کے طرف سے وزیر آزم کے عوضے کے لیے نامزد کیا اور یقینی طور پر ہمیں اس بات کا علم تھا کہ جب ہم اپنے یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے ووٹوں کی تعداد اپنے ساتھیوں کی موجودگی سب کا علم تھا اور ہمیں حکومت کے ادھاد اور ان کے تمام جو عددی طاقت تھی اس کا بھی ہمیں معلوم تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی نمائنگی کرتے ہیں ہم پاکستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہم نے اس جمہوری عمل میں حصہ لیا اور آج انتخابات ہوئے اس عوان کے نئے لیڈری ہاؤس چنے گئے مجھے حقیقتاً میں ذاتی طور پر ان کے لیے اپنے بڑے قدر کے جذبات رکھتا ہوں وہ میرے ذاتی تعلق کی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اس قوم کے سامنے جواب دے ہیں اور میرے لیے بہت احتیاط رکھنے کے باوجود میں اپنے آپ کو اس بات سے روک نہیں سکوں گا کہ میں آج پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام کی نمائندی کروں اور حقیقتاً یہ دن جس پارلیمان کی تاریخ کا اہم دن ہوتا ہے کہ جب وہ لیڈر ہافتی ہاؤس کی کا الیکشن ہو وہ خوشی کا دن ہونا چاہیے لیکن میں میڈم سپیکر مجھے بہت افسوس ہے کہ محترم لیڈر اف ڈھی ہاؤس کے انتخاب ہونے کے باوجود آج ساری قوم مایوسی کے ایک نئے ہندہرے میں دکیل دی گئی ہے میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں حقیقتاً بہت احتیاط پسند آدمی ہوں میں کسی پر تجاوز نہیں کرتا مجھے اس بات کو پسند نہیں ہے لیکن اگر ہم پاکستان کے عوام کی بات نہ کریں تو اس حقیقت ہے کہ ہم پاکستان کے اٹھارہ کڑ عوام کے مجرم ہوں گے میرے محترم قائد عوان نے آج انتخاب جیتا ان کے پاس طاقت تھی ان کے پاس اتحادی تھی اور ہمارا مقصد آج انتخاب لڑنے کا یہ بھی تھا کہ ہم پاکستان کے عوام کو یہ بات بتا دیں اور پاکستان کے عوام اس بات کو دیکھ لیں کہ آج کے دن جب ان کی تقدیر کا فیصلہ ہو تو کون لوگ وہ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی لیڈرشپس ہیں جو یا پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہیں یا اقتدار کے اس بطری نظام کے ساتھ ہے جن کو اس ملک ساڑھے چار سال سے جن کو بگت رہا ہے مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ آج محترم قائد عوام پاکستان کے عوام کو اپنی بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے ان کو یقین دہانیاں کروائی ہیں لیکن میں بہت بسرد اعترام بات کروں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان کو محترم قائد عوام کو جن کے پچھلے تین ساڑھے تین سال یہ پاکستان کی اس نہیت اہم ترین وزارت کے وزیر رہے ہیں جس کو وزیر بیجلی و پانی کہا جاتا تھا اور آج پاکستان کی جو طبعی جو اس کی معاشی ترقی ہے جو اپنے طبعہ کون راستے پہ جا چکی ہے جو پاکستان میں آج بدتری لوڈ شیڈنگ ہے جو آج پاکستان کے عوام اٹھارہ اور بیس گھنٹے کی اس ظلم سے گزر رہے ہیں کہ نہ گھروں میں پانی ہے نہ سکولوں میں طالب علم اپنے امن سے جا سکتے ہیں نہ تاجر اپنے کاروبار کو کر سکتے ہیں نہ کارخانہ اس ملک میں چل رہے ہیں اور لاکھوں مزدور آج بے روزگار ہیں صرف اس بات پہ کہ میرے محترم قائد عوان یہ اس وقت وزیر بجلی اور پانی تھے اور آج پاکستان کی جو طبعی کو دن دیکھنا پڑ رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہے حقیقت ہے کہ یہ جو پاکستان اپنی معاشی بدحالی جو انرجی کرائیسز جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے اور پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری جو ملک سے بند ہو کر دوسرے بنگلہ دیش اور دوبی اور ملیشیا اور ایفریکن کنٹریز میں جا چکی ہے اس بدحالی کا اور پاکستان کے اس معاشی بینک رپسی کی ذمہ دار بھی محترم راجہ پرویز اشرف صاحبہ جب یہ اس ملک میں وزیر بجلی اور پانی تھی میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ داغ داغ جالہ یہ شب گزیدہ سہر کے انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں بہرم شپیکر میڈم سپیکر محترم قائد عوان نے یہ فرمایا کہ وہ جس کرسی پہ آج وہ آئے ہیں بیٹھے ہیں یہ شہیدوں کی کرسی ہے اور اگر انہوں نے اپنے پیش روح جناب یوسف رضا گلالی صاحب اگر ان کو بھی یہ شہیدوں میں شمار کرتے ہیں تو کیا پھر ہم اس بات کا انتظار کریں کہ آئندہ چند دنوں میں یہ خود بھی شہید ہونا چاہتے ہیں اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے میرے خیال میں اگر اس کرسی پہ بیٹھنے والا شخص اپنے آپ کو عوام کی کرسی کا نمائندہ سمجھ کر بیٹھے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کبھی دوگا نہیں کرسکتا لیکن جو اپنی لیکن جو اپنے سر اس لیگیسی کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں کہ جس کو پاکستان کے عوام پچھلے ساڑھے چار سال سے بھگت رہے ہیں اور یہ وہ انتخاب جو دو آزار آٹھ کے انتخاب تھے میڈم سپیکر اس ملک کے عوام نے اور یہ قائد عوام نے درست کہا کہ اس جمہوریت کو واپس نانے میں آئل کے دونوں طرف تمام سیاسی قوتوں نے جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے بھی قائدی محترمہ شہید بینظیر بھٹو اور جناب نواز شریف صاحب کی اور ہمارے کارکنوں کی بڑی کانٹریبیشنز تھی اس انتخاب کے بعد اس ملک کے عوام اس دن کو دیکھنا چاہتے تھے کہ جب اب پرویز مشرف کو ظالمانہ دور سے بچ کر اس کے چنگل سے نکل کر ایک جمہوری دور میں داخل ہوتے انہوں نے فرمایا کہ یہ ان کے پیش رو جناب یوسف رضا گلانی صاحب نے بڑی نئی روایت قائم کی ہیں انہوں نے ان کی پالیسوں نے پاکستان کو بڑے اداروں کی ٹکراؤں سے بچائے بڑے اداروں کی